الحمدللہ آپ سب خیرے سے ہیں خیرے سے رہنا بلکے میری امید اور دعا بھی اس ویڈیو کا عنوان ہے اللہ اور ان کے نام کا غلط استعمال سورہ عزرا سورہ نمبر سترہ آیت نمبر ایک سو دس میں اللہ فرماتے ہیں آپ اللہ کہہ کے بلاو یا رحمان کہہ کے بلاو سب سے بہتری نام اللہ کے ہیں لیکن سورہ عرف سورہ نمبر ساتھ آیت نمبر ایک سو اسی میں اللہ فرماتے ہیں سب سے بہتری نام اللہ کے ہیں تو آپ ان ناموں سے بلاو لیکن آئیسی مجلس مرمت بیٹھو جس میں اللہ کی نام کی گستاخیہ ہوتی ہے انعوذ باللہ آج کل یہ غور کیا جاتا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ یہ انشاءاللہ کا نئے کا لفظ غلط استعمال کرتے ہیں بہانہ بانانے کے لئے ایکسکیوز دینے کے لئے اور ٹالمطل کرنے کے لئے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ آکر انشاءاللہ کب استعمال کرنا کا قصور ایک سورہ نمبر آیت نمبر بیس پتین اور بیس پچار میں فرما کوئی کبھی بھی یہ مت کہو کہ میں ضرور یہ چیز کرتا ہوں وہ چیز کرتا ہوں سوائے انشاءاللہ لگاتے ہوئے گتے ہیں تو انشاءاللہ آ کر ہمیں تب لگانا سو بہانہ بنانے کا وزنہ ہے جھوٹ بولنے کا وزنہ ہے آگے اللہ فرماتے ہیں سورہ بخرا سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو بیس پچار میں اللہ کے نام کے اوپر جھوٹی خسم مت کھاؤ گتے ہیں اور آگے اللہ فرماتے ہیں سورہ یونو سورہ نمبر دس آیت نمبر ساٹھ پر نمبر میں کہو جو لوگ اللہ کی نام سے جھوٹ بولتے ہیں کبھی بھی انہا کر کامیاب نہیں ہوتے ہیں آج کل یہ بھی غور کیا جاتا ہے کہ اللہ کا نیک حرف کو انگریزی میں بہت سے پڑے لکھے لوگ بیا کر سمال لیٹری یہ استعمال کرتے ہیں اللہ سبحانت اللہ فرماتے ہیں سورہ روم سورہ نمبر تیس آیت نمبر بیس پر دو میں کہ میرے نشانیاں میں سے یہ بھی نشانیاں ہیں تمہارے زبانہ لینگویجز انگریزی، اردو، عربی ایسے آگے فرماتے ہیں سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر چار میں میں نے ہر ایک نبی کو بھیجا ہے وہ لینگویج کے ساتھ جو ان کی امت بہترین سمجھ سکے آج کل سوشل میڈیا میں آ کر انگریزی بہت عوام ہے لیکن میری گزارش کیا ہے اگر کرتے ہو ابھی بھی تا آپ اللہ کو ٹائپ کرتے ہیں تو کائپٹل لیٹری یہ لگاؤ اس کا وجہ کے اگر بولے کو جتے بھی ترجمہ والی خوران جو انگلیش میں ہے اگر دیکھیں گے تو کہیں بھی آ کر اللہ کنے کے حروف کو آ کر سمال لیٹری استعمال نہیں کرکو ہی لیکن یہ غور کرنے کی بات تو غیر اللہ جو ہی سوائے اللہ کو رفر کرنا کا ہے تو تب ہم آ کر سمال لیٹری استعمال کرنا سو تو یہی ہر ایک مسلمان کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام صفت آ کر نووت پر نو کے اوپر ہیں لیکن بڑی افسوس سے یہ پایا جاتا ہے کہیں شادی کے روخے میں وہ استعمال کرتے ہیں ان دے نیم آف اللہ موسیفل انڈ کمپیشنٹ انڈ جب انڈ استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد آ کر یہ کھی آئے گا بھول کے مسلم افروز افسل اور سابیر جب ہی بھی ہم اور لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ کھی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت اتنے ہے تو کیوں ہم انڈ لگا کے صرف دو ہی صفت کو لیمٹ کرنا ہے تو میری گزارش ہے کہ جبھی بھی آپ روخے میں ایسا کچھ چھپواتے ہیں تو انڈ لگانے کے بجے کامر لگائیے کامر لگائیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے میری خاص دعا ہے کہ ہر ایک مسلمان کو اسلام کی صحیح سمجھتا فرما دے جزاکم اللہ خیال